بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین توڑی ختمچہ حاضر ہے توڑا ہوس بابر بے گردسویے بے اپنا اے بی اچ ڈی ٹی بی ناظرین آج میں مجھوڑا جی گجران والا اور گجران والا آج تیسرا وی کے پاکستان دی کو پنجابی فلم بڑی دیر بعد جڑی ہے وہ تیسرا وی ایک جڑا ہے وہ مسلسل چال رہی ہے ایک فلم جی اشتیاری ڈوکر ادھے چھے ہیرو دا کریکٹر کیتا ہے جناب فن دے سلطان سلطان رہی دے بیٹے حیدر سلطان اور چونکہ یہ دا تیسرا بھی کہ اسے خوشی دے بچ گجران والا گلستان سنما نے جناب انوائٹ کیتا ہے جی حیدر سلطان صاحب نے اس خوشی دے موقع دے اور در حیدر سلطان صاحب جڑے نے وہ گجران والا تشریف لے آئے حیدر سلطان صاحب نے جناب بگی دے بٹھا کے گلے دے بچ پھلا دے حار پوا کے انوائٹ پور شہر دے بچ ایک چکر بھی لگویا گیا اور چکر لگوان تو با جناب انوائٹ تولان دے تھاپ تے جناب کلستان سن میں جڑا ہے ان لے آندا گیا کلستان سن میں کافی لوگ انوائٹ استقبال واستے اور انوائٹ ایک چلک دے کھنواستے بہت سارے لوگ جمع ہوگے اور ایک چمع گفید دے نال جناب جڑا جڑا کلستان سن میں چک انوائٹ دے انٹری ہوئی اے دے نال گجرانے دے مفتلیف لوگ جڑے نے جناب وہ ولوالا اور اپنے سلطان رہی دے ڈائلیک جڑے نے سن میں بھون کے بھی سنا آندہ رہے خود اوچھے گوجران کے مقامی ایکٹر ہا جی ضروفکار اکھر کے اپنے دے ڈائلیک سنا آندہ رہے کہ آؤ پہلے تو ہم نے اے دے ڈائلیک سنا وائئے اچھے جو اٹھے جو اٹھے جو ایک ایک مینے چکا اور اے میں بنا دوں گا اے سن میں دے سمجھیا دی اور رائے سامنو پہر مار کے میں جت جییں گا اکتے کاتن اچھی بے حیدر دشاکت رائی بے جواہلا ہوگی رائی بے جواہلا ہوگی آخر رائی بے جواہلا ہوگی موڈیاں تیل ملنا شروع کرلا دشمن اگلی پیشید تنو اپنا لگڑا پیو اپنے موڈیاں تیل ملنا شروع کرلا دشمن اس طلاوہ گجرانے دن نوجوانہ نے برپور ٹول دی تھاپ تے پنگڑے پائے اور خوشی تا ظہار کی تا کہ حیدر سلطان صاحب جڑے نے وہ گجرانے لے تشریف لے آئے حیدر سلطان صاحب میں دستا چلنا چی کہ سلطان رجی صاحب دے سافزہ دے سان انہوں نے فلم رسی دے وچ کافی عصہ پہلے سلطان رجی صاحب بھی زندگی چاہی انہوں نے ببرہ فلم تو اپنا آغاز کی تا اور اس تو بعد انہوں پچھے مڑ کے نہیں دیکھیا اور کئی فلمہ کی دیاں کافی سریاں فلمہ کرن تو بعد حیدر سلطان صاحب واپس آؤٹ آف کنٹری چلے گے جس طرح کہ مہرکاچ رائے صاحب دا کاروبار ہوتل تے ادھے واپس چلے گے لیکن رائے صاحب دے دنیا تے چلے جان تو بعد حیدر صاحب زیادہ وقت جڑا ہے وہ پاکستانی گزار دے نے اور حیدر سلطان جناب کافی عرصے بعد انہوں لوکان دا کہنا ہے وہ کسی انہوں سلطان رائے دے روک چوے رہے ہیں ساڑھا سلطان رائے صاحب نو جڑا ہے وہ واپس مل گیا ہے تے ناظرین گزار دے ویچ ایک عید دا اور خوشی دا سما جڑا ہے اپنے محبوب اداکارنوں اپنے درمیان پا کے لیکن اے دے چھے کوئی شک نہیں کہ پاکستان دے اداکار سلطان رہی جڑنے گزار دے لوکان لے ایک محبوب اداکار سان اور پوری دنیا واسطے ایک غزیمپل اور مسال سان جس طرح کی انہوں نے دا بحثیت انسان ایک بڑا خوبصورت کردار دنیا جرے اور گزار دے لوک ایک بڑی اہم ایک بڑا عجیب تفاقے کہ پورے پاکستان دے بے چھے رائی صاحب نو بہت زیادہ پسند کیتا جندا سی گجران لے دے بے چھے اور اونا دی جڑی ڈیتھے اونا دا جڑا مڈرے او بھی گجران لے چھے ہویا خیر ایک عجیب تفاقے اور آج سلطان رہی سب دا بیٹا جڑا ہے او دی بھی بہت زیادہ جناب جڑی پرزید آئی ہے ایس دور دے بے چھے جدو کیا جندا ہے یہ فلم دا دور نہیں اسی حران ہوگے کہ اینا ایک جمع گفیر جڑا ہے اوہ حیدر سلطان دے استقبال واسطے جناب شدید گرمی دے عالم چھے کھڑا رہا اور انتظار کردہ رہا اور جدو آئے تے نہ دیدار کیتا بلکہ خوشی دا ظہار تے پنگڑے بھی پائے اس موقع تے اوہ شو اپنا دیکھنے ماس تے اپنی فلم شکیاری ڈوگر تا شو دیکھنے ماس تے گلستان سن میں تشریف لے آئے انہوں نے پبلک نہ بیٹھ کے شو بھی دیکھیا لیکن حیدر سلطان صاحب نے گجران لچا کے کی میسیج دیتا آؤ سنو جو ہر دن کی سڑکن کی آج بھی ہمارے اندر سلطان راہی صاحب زندہ ہے آج ان کی نشانی آج ان کے لخت جگر ہے حیدر سلطان ہمارے صاحب موجود ہیں جن کی فلم جو ہے آج دوبارہ وہ سیلمان ڈرسٹی جو ہے وہ دوبارہ واپس لوڈ تر آ رہی ہے حیدر سلطان صاحب کی جو فلم ہے سٹیاری ڈوگر آج گلستان سیلمے میں اس کے اوپننگ ہے آج پہلا دن ہے انشاءالہ سلطان حیدر پوری پبلک کے ساتھ فلم دیکھیں گے اور میں تمام دوستوں کو محصید دوں گا کہ آپ بھی یہاں پر آئیں فلم دیکھیں اور اپنے کمنٹ کریں کہ آپ کو کس طرح کی فلم چاہیے آپ کے کلچر کے اوپر ہمارے گجرہ والا ٹھیک آن شان ہمارے گجرہ والا آپ کو ذلفکار کے اندر حاجی سلطان راہی صاحب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اور اب میں حیدر بھائی سے کہوں گا کہ ہمارے گجرہ والا پہلوانوں کا شہر ہے اور گجرہ والا جو ہے کافی فلم پوڈیکشن میں بھی ان کا کافی نام ہے تو حیدر صاحب کو کہوں گا کہ کچھ پیغام دیں اپنے محروم والا صاحب کے لیے اور گجرہ والا کی عوام کے لیے جی حیدر بھائی جی اسلام علیکم پہلی بات ہو آپ سب کا بہت بہت شکریہ اتنا اچھا ویلکم کرنے کے لیے تا پیار دینے کے لیے میں جب بھی کبھی بجرہ مارا آیا ہوں سب لوگوں نے بہت پیار کی ہے اور اسپیشلی میں آج کسی لیے آیا ہوں تاکہ میری فلم لگی ہے اس کو پیار دینے کے لیے اور انشاءاللہ اللہ یہ پہلا سٹیپ لے لیا ہے اس سنما کو ریوائب کرنے کے لیے شتاہی ڈنگر کا ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس جا رہا ہے لاہور میں بھی اور ہمار ہمارے بہت بڑی ایک کہلے کے کامیابی ہے کہ جب لوگوں نے کہی جی کہ ہمیں چھبیس سال کے بعد سلطان راہی صاحب پھر سے نظر آئے ہیں سپنگ پر لیپیگ ہونی چاہیے جی میرا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو ڈیکٹر ہیں وہی دوان صاحب ہمارے صاحب یہاں پہ تھے ان کا سارا یہ ہے اور ہماری جو پردوسر ہیں پردوسر صاحب اور آپ سب بھی اتنا پیار دیا ہے مجھے یقین کریں دلی خوش دیا آپ صاحب میرے بھائیوں کی طرح ہے خوش مالا میرا شہر ہے مجھے شاہدہ جب یہاں پر آتا ہوں اپنا ہی تحصیص ہوتی ہے اور انشاءاللہ میں آتا رہو گا آدھو ڈی خیر ہیدر سلطان ہیدر سلطان ہیدر سلطان جی ناظرین یہ سلطان رید صاحب زادے ہیدر سلطان صاحب ساڑھے کو لینواز بیسٹ بیشز نے اور ساڑھے کو لینواز بہترین دعاوانے کہ انہوں اللہ تعالی جیڑا انہوں دے والد صاحب دا مقام سے جس طرح نام سے انہوں دا بھی بالکل اسرائی مقام ہوئے اور اسرائی نام ہوئے اور فلم ڈسٹری جڑی ہے وہ پھلے پھلے اچھیاں فلمہ اور میاری فلمہ بڑھن جنہوں فیملیاں دیکھ سکن اور فیملی جڑی ہے وہ سینما کار واپس آجوے تے ادھنالی میں تو اٹھے کروں اجازت چاہمانگا آئی دی ویڈیو کیسے زی آپ پڑیں تسی کمنٹس کرنا اگر ویڈیو اچھی لگے تنہوں شیئر کرنا تے جہون تک تسی ساڑھا اے بی ایچ ڈی ٹی وی فیس بک اے بی ای جی ٹی وی یوٹیوب تسی سسکرائب نہیں کیتا تے انہوں ضرور کرو تاکہ تانوں مزید پاکستان شو بیس دے حوالے نال اور پاکستان فلم رسیدے حوالے نمیہ ویڈیو مل دیا رہے ہیں پاکستان زندہ بات